اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے زرمین فاطمہ اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل گوڑڑک میں آج میں بنانے جارہے ہیں بہت ہی مزدار بلکل دیکھ جیسے جیسے آپ شادی میں کھاتے ہیں چاول متنجل یعنی رنگ پر رنگ کے میٹھے چاول جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو اس کے لیے میں جو چیزیں چاہیے یہاں پہ میں نے ایک کلو سیلا چاول لیا ہے یہ سیلا چاول بہت ہی اچھا بنتے ہیں ایک کلو ہمیں چاول لیا ہے تو ایک کلو ہی ہم چینی لیں گے دونوں کی جو مقدار ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے ڈرائی فروٹس میں ہم نے جو چیزیں لیں گے ہیں پیستا بادام کشمش خوپرا کشکیا ہوا سبزی لائچی یہاں پہ میں نے ایک کپ کھویا لیا ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ گلاب جامون لیا ہے یہ میں نے گھر میں بنایا ہے یہ میں نے بریکت کے گلاب جامون بنایا ہے دیکھیں یہ خود ہی مزے دار بنتے ہیں یہ میں نے بریکت کے بنایا ہے ایک کپ گھی آپ اگر اویل استعمال کرتے ہیں تو آپ اویل بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیں پہنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے رکھیں کہ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور جو میرا دوسرا چینل ہے لیڈل شیف زرمین پلیز اس کو بھی سبسکرائب کرتے بیل آئیکنگ کو پرس کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں اس چینل کا لینک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی سب سے پہلے میں چاول بوئی کروں گی میں نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھتی ہے دیکھیں ہمارا پانی گرم ہو رہا ہے جیسے ہی اس میں بوئیل آئے گا ہم اس میں چاول ڈال دیں گے پانی میں بوئیل آگیا ہے ہم اس کے لئے چاول ڈال دیں گے ہم نے چاول کو اسی فیصد تک پکانا ہے اور بیس فیصد تک یہ دم میں پکیں گے چاول میں ایک کوبال آگیا ہے اب ہم اس کے مچھوارے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی سبز جلائچی اور مکس کریں گے چاول کو پکتے ہوئے دو میٹ ہو گئے یہ اسی فیصد تک گر گئے ہیں اب ہم چلہ بند کر دیں گے اور انہیں چھان لیں گے دیکھیں میں نے چاول کو چھان لیا ہے اب ہم پتیلا لیں گے اس میں ایک کلو چینی اب ہم ساتھ ہی اس میں گھی ڈال دیں گے اور اس کا شیرہ تھی آگ جائیں گے شیرہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم پھر اس میں بوئل کے ہوئے چاول ڈال دیں گے اب ہم آگ تیز کر دیں گے اور پانی خوش کھونے تک چاول کو پکائیں گے اب ہم چاولوں میں کشمیش ڈال دیں گے پیستہ بادام اور کوکونٹ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم کوکونٹ بچا لیں گے اوپر گارنش کیلئے اس میں ہم کھویا ڈال دیں گے ان سب چیزیں کو اچھے سے مکس کر لیں گے پانی سارا خوش کھون گیا ہے اب ہم اسے دم پہ رکھیں گے دس میٹ کے لئے اور پھر دم کھول کے ہم اس میں باقی سے زیاد کریں گے اور پھر اسے دوبارہ اسے دم پہ رکھیں گے ہم نے اسے دو بار دم پہ رکھنا ہے پہلے دس میٹ کے لئے اور دوسری بار پانچ میٹ کے لئے دس میٹ ہو گیا ہے دم آ گیا ہے اب ہم انہیں مکس کریں گے میں نے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر بلاب جموں ڈال دیں گے اور مکس کریں گے ہم نے آہستہ سے اسے مکس کرنا ہے تیز مکس کریں گے تو گلاب جموں جو ہیں there وہ بھی ٹوٹ جیں گے اور چاوالہ وہ بھی ٹوٹ جیں گے اب ہم اس کے اندر براongs کریں لائے آہستہ کی اکھر کریں گے میں نے ایک چھوٹ کی یہاں کریں اور اسے میں بھی اکہ چھوٹ کی پھر kisser آپ نے çاپلے میں ڈال دیں گے egerیا آہ fikر کو اپنی زر پرن میں و اس Pew One اور ریٹ والا کلر بھی میں نے ایک چھٹکے ہی لیا تھا اور اس میں بھی ایک چمچ ہی پانی جال ہے اب ہم دوبارہ اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو گیا ہے دم آ گیا ہے اب ہم اسے مکس کریں گے یہ دیکھیں میں نے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں مربہ ڈالیں گے یہ میں نے دو کلروں میں لیا ہے یہ ریٹ اور گرین ہے اب ہم اسے ڈال دیں گے چاپلوں میں اور مکس کریں گے تو ہمارا بہت ہی مزے کا دے گے وہ تنجن منٹ کے تیار ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ہمارے بہت ہی مزے کے دے گے وہ تنجن منٹ کے تیار ہے دیکھیں یہ بلکل فریش ہے اور دیکھیں کوئی بھی چاوال ذرا سا بھی نہیں ٹوٹا ہے یہ چاوال میں نے اپنے پاپا کے فرمائش پہ بنائی ہے اب میں انہیں چکھاؤں گی کہ یہ کیسے لگے ہیں انہیں اب میں یہ مو تنجن اپنے پاپا کے پاس لے کے جا رہی ہوں تو ہمیں لے کے جارے ہوں اپنے پاپا کے پاس پاپا یہ لے چک کر کے بتائیں میری بیٹی نے کیا بنایا ہے میرے لیے وہ تنجن اچھا جی پہلے میری بیٹی چک کرے گی کہ اس نے کیا تیر مارا ہے ہمیں اپنے پاپا کو کھلاوں گا بہت ہی مزے کے پانے ہیں ہاں اپنے مومیاں میں ٹھونی بانتے ہیں میں چک کروں گا تو بتاؤں گا بسم اللہ الرحمن اللہ واو دلیشیس بہت اچھے آپ بھی بنائیں اور میری بیٹی کو سپورٹ کریں آج یہ سپیشلی میری فرمیش پہ بنایا ہے اس نے جو بہت ہی مزے دار بنے ہیں اب میں ایسا تو سبر نہیں ہو رہا میں جلدے دیے کھاؤں گا مزے دار تو آج میں اپنی بیٹی کی طرف سے آپ لوگ اسے ریکویش کرتا ہوں کہ آپ اس کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں یہ بیچاری بہت میند کرتی ہے اور ڈیلی کوئی نئی دیش مجھے کھلاتی ہے اور خرچہ بھی کرواتی ہے چینلیں کوئی بات نہیں میری بیٹی کو مختلف قسم کی کھانے بنانا آ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے تو میں اپنی بیٹی کی اس کھاوش سے بہت خوش ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو بھی یہ اسی طرح بنانا آئیں گے اور آپ پسند بھی کریں گے اور بنانا چاہیں گے بھی لہذا آپ میری بیٹی کو سپورٹ کریں اور اس کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی تمام جتنی بھی ریسپیز ہیں ان کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں شکریہ